اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی مانا جا رہا ہے